ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آئی ایم طالب حسین آپ دیکھ رہے ہیں سائنس لیکچر ویتھ طالب حسین امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج جو ہمارا لیکچر ہے کہ کیمیکل پراپائٹیز آف کاربان فیملی تو پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو کاربان فیملی کی فیزیکل پراپائٹیز اس کو ہم نے ڈیفائن کیا آج ہم پڑھیں گے کہ کیمیکل پراپائٹیز آف کاربان فیملی تو اس لیکچر میں ہم چار قسم کے رییکشن کریں گے کہ پہلا ہمارے پاس رییکشن ہے کہ رییکشن with آگسیجن جو کاربان والے الیمنٹس ہیں وہ آکسائیڈ بناتے ہیں وہ کس قسم کی ہمیں آکسائیڈ بناتے ہیں اور کون سی نیچر کی آکسائیڈ بناتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیکنڈ ریاکشن جس میں ہم پڑھیں گے کہ ریاکشن ویتھ وارٹر کے ساتھ مینز کاربان فیملی والی ایلیمنٹس وارٹر کے ساتھ کس قسم کا ریئٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پڑھیں گے کہ ریاکشن ویتھ ہیلو جن ایلیمنٹ کے ساتھ مینز کاربان ہیلائٹس کس طریقے کے بنتے ہیں اور ہم لاسٹ میں پڑھیں گے کہ ہائیڈرولیسز آف کاربان ہیلائٹس مینز جو ہم کاربان ہیلائٹس بنیں گے ان کو ہم ہائیڈرولیسز کریں گے مینس وارٹر کے ساتھ ری اٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ری ایکشن ویٹ آکسیجن کے ساتھ مینس یہ کس طریقے کا مینس آکسائیڈ بناتے ہیں اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مینس جو کاربان فیملی میں ایلیمنٹس ہیں وہ کون سے ایلیمنٹس آتے ہیں کہ پہلے ایلیمنٹس آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کاربان کے بعد سیکنڈ ایلیمنٹ آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سلیکان اور اس کے بعد جرمینیم اور اس کے بعد ٹن اور اس کے بعد لیڈ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کاربان فیملی کہتے ہیں اب دیکھیں کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کاربان فیملی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں دیکھیں کہ تو اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نے پریوس لیکچر میں پڑا تھا کہ پریوس لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ جو کاربان فیملی کی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے وہ دو قسم کی آکسیڈیشن اسٹیٹ میں اسٹیبل ہوتے ہیں ایک تو یہ سب سے زیادہ پلس فور آکسیڈیشن اسٹیٹ میں یہ زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ کبھی کبھار مینس پلس ٹو بھی آکسیڈیشن اسٹیٹ بناتے ہیں مینس پلس ٹو آکسیڈیشن اسٹیٹ میں بھی یہ زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں زیادہ تو نہیں کہتا لیکن یہ اسٹیبل ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ کاربان سے لے کے مینس ٹن تک کیا ہوتا ہے ان کی جو اکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے وہ پلس فور میں زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ منصے جو ایک ہمارا اپنی lead element ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ پلس ٹو میں یہ زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے یہ زیادہ اسٹیبل کس میں ہوتا ہے کہ پلس ٹو میں زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے اب اس کا ریزن کیا ہے کہ اس کا جو ریزن ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ دیوٹ انر پیئر ایفیکٹ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے انر پیئر ایفیکٹ کی وجہ سے یہ پلس ٹو میں زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اب دیوٹ انر پیئر ایفیکٹ کونسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پچھلی بار میں بتایا کہ جو انر پیئر ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اٹام ایک ویٹ انکریز ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے یہ ایٹا میٹ این کریز ہوتا ہے تو میں سے اور اس کے بعد اس میں ایف بلاک ایلیمنٹس میں ایلیمنٹس اس کو ہمیں الاکٹرانست 응ریائی ایف بلاک میں ہمیں ایلٹران بھڑنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا جو منس screining effect ہوتا ہے ان کا شیلڈنگ افٹ ہوتا ہے وہ منس اتنا زیادہ میڈ سکریننگ افٹ نہیں بن پاتکہ تو اس کا صاحب سکے ایک ٹرانس ایم تو اس کے الیکٹرانس جسٹ پی والے میس باہر جاتے ہیں لیکن اس والے الیکٹرانس باہر نہیں جاتے اس لئے یہ کیا ہوتا ہے کہ پلس ٹو میں زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کہ ہمیں پتا چلا کہ اس کا پلس ٹو بھی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے اور پلس فور بھی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے میس یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دو قسم کی آکسائٹ بنا سکتے ہیں ایک تو کیا کرتا ہے کہ میس جب یہ میس پلس ایک تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کاربان فیملی والے elements پہلی points آپ لکھیں کہ پہلی points میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ plus two oxidation state میں ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ mono oxide بناتے ہیں mono oxide بناتے ہیں اور جب ہمیں second point سے پتا چلتا ہے کہ جب یہ plus four oxygen state میں ہوتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں ڈائے آکسائیڈ بناتے ہیں ڈائے آکسائیڈ بناتے ہیں اس طریقے کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ کاربان فیملی والے ایلیمنٹ سے جب پلس ٹو آکسیڈیشن اسٹیٹ میں آئیں گے تو یہ کونسا آکسائیڈ بنائیں گے مونو آکسائیڈ بنائیں گے اور سیکنڈ پائنٹ آپ دیکھیں کہ جب یہ پلس فور آکسیڈیشن اسٹیٹ میں آئیں گے تو یہ کونسا آکسائیڈ بنائیں گے ڈائے آکسائیڈ بنائیں گے اب دیکھیں کہ مونو آکسائیڈ مینز پہلا ہم ریٹ کرواتے ہیں مونو آکسائیڈ والے ایلیمنٹس کے ساتھ تو یہاں سے کیا ہے کہ کاربان کاربان کے بعد سلیکان اور اس کے بعد جرمینیم اور اس کے بعد یہاں سے ایلیمنٹس آتا ہے ٹن اور اس کے بعد آتا ہے لیڈ اب دیکھیں کہ یہ پلس ٹو آکسیڈیشن اسٹیٹ میں پلس ٹو اور آکسیڈیشن ایلیمنٹ کونسی آکسیڈیشن اسٹیٹ بنے گا تو جو proto بنے گا وہ کونسا بنے گا سی او کاربان موνο آکسائیڈ ہمیں یہاں سے پیر IPO ملے گا اور اس کے بعد جب یہ سلیکن اس ساتھám کروا گا پلس میں آکسیزن کے ساتھ اگر کو فی ٹھائیر بنے گا وہ کونسا بنے گا تو پیر ب trusting وقت ہمیں یہ ملے گا جرمین정을س کا اس faced وقت کرے گا تو جو الب members بنے گا وہ کونسا بنے گا ج ہی او اور ٹین بھی یہاں سے ریعت کر کے بعد کونسا بنے گا سن او اور اس کے بعد لیڈ اس کے ساتھ ریعت کرے گا تو جو پرادکٹ بنے گا وہ بھی کونسا بنے گا لیڈ آکسائٹ بنے گا ٹھیک ہے یہ اس طریقے کا منس پلس ٹو آکسیڈیشن اسٹیٹ میں مونو آکسائٹ جب بناتے ہیں تو وہ اس طریقے کا یہاں سے ہمیں پرادکٹ ملتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو مینس یہ جب یہ ڈائے آکسائیڈ بناتے ہیں تو ڈائے آکسائیڈ کس کا طریقہ کامل ہوتا ہے تو دیکھیں کاربان میں ہمیشہ زیادہ جو آکسیڈیشن اسٹیٹ اس کی اسٹیبل ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے کہ پلس فور میں یہ زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے اب یہاں سے دیکھیں کہ اس کی پلس فور آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے اور آکسیجن پہ کونسی ہے کہ خیر سے آَا آکسیجن پہ مائنس ٹو آکسیجن پہ تو ہمیں کیا کرنا these پڑے گا آقسیجن ہے کے واقع ہے結 Sicht بیٹھے۔ انس آکسیجن کے کتنے ایٹم ہم لیں گے دو ایٹم سے لیں گے جب وہیں لوگ پرادکٹ بنے گا وہ تو جو یہاں سے پرادکٹ بنے گا ہواہ کون گا کہ کاربان ڈائے آکسائیڈ میں سے آکسائیڈ فارم ہ בא کیا ہر فارم میں بن کریں گے کاربان پہ پلس 4 oxidation state ہے اور oxygen کی minus 2 ہے تو ہم نے دو ایٹمز لیے تو یہ آپس میں کیا ہو جائے گا minus 2 minus 2 minus 4 ہو گیا اور اس کے بعد کاربان پر plus 4 ہے تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے means maintain ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ silicon بھی اس طریقے کا react کرتے ہیں تو silicon جب اس کے ساتھ react کرتا ہے تو plus میں oxygen کے ساتھ دو ہم نے ایٹمز لیے تو یہاں سے si o2 بنے گا si o2 ٹھیک ہے اور اس کے بعد last wall elements بھی کس طریقے کا یہاں سے product بنائیں گے ge o2 بنے گا اور اس کے بعد last wall elements means sn o2 اور اس کے بعد lead o2 اس طریقے کا یہاں سے means die oxide farm میں یہاں سے product ملتا ہے اب یہاں سے ایک ہمارے پاس question اٹھتا ہے کہ جو آپ سے examiner پوچھے گا وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جو کاربان فیملی والے elements react کرتے ہیں oxygen کے ساتھ تو کونسا oxide بناتے ہیں means یہ ان کا فارمولا کیا ہے وہ آپ سے فارمولا نہیں پوچھے گا examiner آپ سے پوچھے گا کہ جو oxide بن رہے ہیں ان کی nature کیا ہے اب nature کا کیا مطلب ہوا کہ means جو oxide بن رہے ہیں ان کی nature کیا ہے اب nature جو ہوتی ہے وہ four قسم کی nature ہوتی ہے ایک کو ہم کیا کہتے ہیں نیچر اور اس کے بعد second ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے کہ infoteric نیچر اور تیسری ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیوٹرل نیچر اب جو آپ سے examiner question پوچھے گا کہ کونسا oxide means acidic nature کا ہے اور کونسا oxide basic nature کا ہے اور کونسا oxide means a4 and infoteric nature کا ہے اب ہمیں کس طریقے کا ہمیں پتا چلنا چاہیے تو دیکھیں گے میں نے یہاں سے دو فرم بنائے کہ ایک تو ہمارے پاس plus four oxidation state والے یہاں سے compound ہے اور اس کے بعد یہ plus two oxidation state والے compound ہیں اب دیکھیں کہ ہمیں پتا چلنا ہے کہ ان elements میں کونسا acidic nature کا ہے کونسا basic nature کا ہے اور کونسا neutral nature کا ہے تو دیکھیں کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منس کیا تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کرکہ آپ کو میں نے بتائی تھی کہ جو انفو ٹیرک elements ہوتے ہیں انفو ٹیرک کے اوپر جو منسا compounds بنتے ہیں وہ کونسے compounds بنتے ہیں acidic nature کے compounds بنتے ہیں اور اس کے بعد انفو ٹیرک کے نیچے جو compounds بنتے ہیں وہ کونسے بنتے ہیں کہ basic form کے nature کے منسا compound بنتے ہیں یہ ہمیں کس طریقے سے پتا چلتا ہے کہ جو top to bottom میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں سے means basicity کیا ہوتی ہے کہ increase ہوتی ہے means آپ bottom to top جاتے ہیں کہ آپ کی acidity کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے تو یہاں سے دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو tin ہوتا ہے اور اس کے بعد جو lead ہوتا ہے وہ کونسے فارم کا ہوتا ہے کہ میں نے جب introduction کروایا تھا آپ کو پی بلاک elements کا تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو lead اور اس کے بعد 10 elements ہوتے ہیں یہ کونسی nature کے ہوتے ہیں کہ یہ enfoteric nature کے ہوتے ہیں تو یہ enfoteric کے nature کے ہیں تو ان کی جو oxide بنیں گی وہ بھی کونسی بنیں گے کہ means enfoteric nature کی oxide بنیں گے تو یہاں سے ہمیں دو پتا چلتا ہے کہ جو means plus two اور plus four والے elements ہیں جو tin اور lead oxide منا رہے ہیں یہ کونسی nature کے ہوتے ہیں enfoteric nature کے بناتے ہیں oxide enfoteric nature اب enfoteric nature کیا ہوتا ہے کہ means یہ وقت آنے پہ acidic nature بھی دکھائیں گے اور وقت آنے پہ basicity کی nature بھی دکھائیں گے means 50 50 یہ کیا کریں گے acidity بھی دکھائیں گے اور آپ کو basicity بھی آپ کو nature کی compounds کا دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو means یہاں سے یہ تین elements ہیں کہ یہ جب dioxide dioxide بن رہے ہیں تو یہ کیا ہیں کہ non metals ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو عطا ہے کہ یہ non metals ہیں اب یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تین elements کونسی nature کے بانڈ بناتے ہیں کہ یہاں سے acidic nature کا بانڈ بنتا ہے means ان کا جو compound بنتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے کہ acidic nature کا compound یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں سے آپ کو پتا چلا کہ یہ دونوں elements کونسے ہیں کہ enfoteric ہیں اور اس کے بعد اوپر والا elements کونسی nature کے ہیں کہ acidic nature کے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم mono oxide پہ اور اس کے بعد جو carbon monoxide بنتا ہے means جب یہ carbon monoxide بناتا ہے تو یہ room temperature پہ کیا بناتا ہے means یہ room temperature کے پہ room temperature پہ means neutral بنتا ہے یہ جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ carbon monoxide جو بنتا ہے کہ room temperature پہ کونسی oxide بناتا ہے neutral oxide بناتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو یہاں سے رہ گئے ایک ہمارے پاس رہتا ہے کہ geo اور اس کے بعد sio تو دیکھیں کہ sio means جب یہ oxide بناتا ہے تو یہ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ normal temperature پہ means normal temperature room temperature پہ یہ oxide بنتا ہی نہیں ہے یہ جو oxide بنتا ہے وہ high temperature پہ بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی second point ہمیں پتا چلتی ہے کہ یہ آج تک scientist کو means معلوم ہی نہیں ہوا آج تک scientist اس نے دیکھا ہی نہیں کہ ان کی جو نیچر ہے نہ تو scientist کو پتا چلا ہے کہ یہ acidic نیچر کا ہے اور اس کے بعد نہ تو پتا چلا ہے کہ یہ basic نیچر کا ہے یہ آج تک ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ اس لیمنٹ کی کونسی نیچر ہے means basicity کی نیچر ہے یا acidic نیچر ہے کیوں نہیں ہے اس کا reason کیا ہے کہ یہ means room temperature پہ ریٹ کرتا ہی نہیں یہ high temperature پہ ریٹ کرتا ہے جب ہم اس کا water کے ساتھ ریٹ کرواتے ہیں تو یہ water میں soluble ہی نہیں ہوتا ہمیں کس طریقے کا پتا چلے کہ means یہ کونسی نیچر کا ہے تب ہمیں پتا چلے گا جب یہ compound soluble ہو جائے گا means water کے ساتھ وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونسا compound means نیچر کس compound وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ compound کس نیچر کا ہے تو means جو sio ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس نیچر کا ہے اس کو ہم نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ge اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ acidic نیچر کا ہوتا ہے یہ کونسی نیچر کا ہوتا ہے acidic نیچر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے دیکھا کہ یہ دو elements دو elements یہاں سے amphoteric اور اس کے بعد یہ تینوں elements کونسی نیچر کے ہوتے ہیں acidic نیچر کے carbon monoxide normal temperature پہ means یہ room temperature پہ کونسا ہوتا ہے کہ neutral ہوتا ہے یہ کیوں neutral ہوتا ہے جب ہم منس کاربان ہیلائٹس کا فرم منس جب ہم کاربان جب ہم پڑھیں گے کاربان آگسائیڈ کا منس الگ یہ کیوں منس نیچر ہوتا ہے جب ہم کاربان آگسائیڈ کا ایک الگ منس لیکچر بنیں گے وہاں ہم اس کا reason صحیح طریقے سمجھیں گے اور اس کے بعد جی یہ کونسی نیچر کا ہوتا ہے acidic نیچر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ پہ means reaction with water کے ساتھ کونسا elements water کے ساتھ react کرتے ہیں اور کونسا نہیں کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو اب ہمارے پاس سیکنڈ reaction ہے کہ reaction with water element کے ساتھ دیکھیں تو دیکھیں یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاربان سلیکان جرمنم الیمنٹ ہے ان کی جو properties ہیں ان کی جو نیچر ہے کہ منس کاربان سلیکان جرمنم کی میٹلائیڈ اور نان میٹل کی properties کی وجہ سے یہ منس water کے ساتھ react نہیں کر پاتے تو جو کاربان اور اس کے بعد جرمنم اور اس کے بعد کونسا elements ہے سلیکان ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ unaffected ہوتے ہیں ڈی آر ڈی آر ڈی آر انافیکٹڈ ڈ مینس یہ elements کیا کرتے ہیں کہ water کے ساتھ react نہیں کرتے react کیوں نہیں کرتے ان کی جو properties ان کا جو نیچر ہے کہ وہ میٹلائیڈ اور نان میٹل کی properties کی وجہ سے یہ water کے ساتھ react نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد لاسٹ والا elements جو ہیں تین ہو گیا اور اس کے بعد lead ہو گیا یہ دونوں elements کیا ہیں کہ میٹلس elements ہیں جیسے میٹلس elements water کے ساتھ react کر کے آکسائیڈ بناتے ہیں اس طریقے کا منس تین جو element ہے وہ بھی water کے ساتھ react کر کے کیا بناتا ہے آکسائیڈ بناتا ہے ٹھیک ہے وہ کس قسم کی آکسائیڈ بناتا ہے کہ جو تین elements ہیں جب water کے ساتھ react کرتا ہے پلس میں H2O ٹھیک ہے یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ 2H2O یہاں سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو یہ react کرتا ہے تو یہاں سے جو product بنتا ہے وہ کونسا بنتا ہے کہ io2 یہاں سے product بنتا ہے منس اور اس کے بعد پلس میں کیا ہوتا ہے کہ hydrogen gas یہاں سے liberated ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے hydrogen gas بھی ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ جو تین elements ہیں وہ منس meters elements کی وجہ سے جیسے water کے ساتھ react کر کے آکسائیڈ بناتا ہے اس طریقے کا یہاں سے یہ بھی elements کیا کرتا ہے کہ منس water کے ساتھ react کر کے آکسائیڈ بناتا ہے پلس میں ہمیں hydrogen gas liberated ہوتی ہے ٹھیک ہے just only 10 elements جو ہوتا ہے وہ water کے ساتھ react کرتا ہے اور اس کے بعد جو lead element ہے وہ water کے ساتھ react نہیں کرتا lead elements کیوں نہیں کرتا اس کا reason کیا ہے ہمیں منس سے یہ کیوں نہیں کرتا یہ بھی elements جو metal سے تو پھر یہ کیوں نہیں react کرتا اس کے ساتھ اس کا reason کیا ہے تو ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ جب منس سے تین elements react کرتا ہے جب lead elements react کرتا ہے plus میں H2O ٹھیک ہے تو جو یہاں سے product بنتا ہے وہ کون سا بنتا ہے کہ pbO2 plus میں 2H hydrogen gas liberated ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جو means lead elements ہے جب یہ water کے ساتھ react کرتا ہے اس کا reason جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اس کے ساتھ react کرتا ہے تو اس کی جو منس کیا ہو جاتا ہے کہ protective oxide layer means اس کے ساتھ react کر جاتی ہے منس protective oxide layer جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر منس layer بن جاتی ہے جس طریقے کا ہم نے aluminium کی layer دیکھا تھا تو اس طریقے کا یہاں سے کیا ہو جاتا ہے کہ layer بن جاتی ہے پھر یہ کیا کرتا ہے کہ منس oxygen کے ساتھ react کر جاتا ہے oxygen کے ساتھ react کرتا ہے تو جو منس oxide بن جاتا ہے تو یہ water کے ساتھ react کرنے نہیں دیتا کیوں نہیں کرنے دیتا ان کے اوپر منس surface پہ کیا ہو جاتی ہے کہ protective oxide layer بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے منس جو lead element ہے وہ کیا کرتا ہے کہ منس water کے ساتھ react نہیں کرتا یہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک element جو ہوتا ہے وہ water کے ساتھ react کرتا ہے اور water کے ساتھ react کرنے کے بعد اس کا جو product منتا ہے وہ کونسا product منتا ہے کہ منس product میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ oxide بناتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں کہ halogen element کے ساتھ ہے تو اب ہمارے پاس ہے کہ reaction with halogen element کے ساتھ means carbon hylides کس طریقے کے بنتے ہیں جسے ہم نے بنائی تھے کہ boron hylides وہ جب boron family والے elements react کر رہے تھے halogen element کے ساتھ تو کیا بن رہا تھا boron hylides بن رہے تھے اسی طریقے کہ یہ جب halogen element کے ساتھ react کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے کہ carbon hylides بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو قسم کے بناتے ہیں جب یہ means plus two oxidation state میں ہوتے ہیں تو ان کا جو formula ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے کہ mx2 ہوتا ہے ٹھیک ہے mx2 اور اس کے بعد جب ان کا oxidation state plus 4 میں ہوتی ہے تو یہ کیا بناتے ہیں کہ mx4 بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے x کا کیا مطلب ہے کہ x کا مطلب یہاں سے ہے کہ x کا جو ہم نے show کروای ہے وہ کونسا ہیلوجن element کے ساتھ کونسا elements آتے ہیں کہ فیلورین ہو گیا کلورین ہو گیا برومین ہو گیا اور آئیوڈین ہو گیا ٹھیک ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہیلوجن element کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کاربان جو means m میں ہم نے کس کو show کروایا ہے کہ کاربان family والے elements کو ہم کیا show کرتے ہیں m کے ساتھ show کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ جب یہاں سے یہ react کرتے ہیں تو جو ہیلیٹس بنتے ہیں وہ کون سے بنتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک point آپ کو بتاؤں کہ جو کاربان ہوتا ہے وہ کاربان کیا کرتا ہے کہ means کاربان cannot cannot react with cannot react with directly with halogen means جو کاربان element is کاربان family میں وہ directly halogen element من کے ساتھ react نہیں کرتا اس کا reason کیا ہے کہ means یہ کیوں نہیں کرتا اس کے ساتھ react تو جو اس کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا جو reason پتا چلتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ کاربان کی جو means size ہے وہ کیا ہے کہ symbol size ہے symbol size کی وجہ سے یہ means اس کے ساتھ react نہیں کر پاتا directly اس لیے ہم اس کو جو point میں لکھتے ہیں کہ جو ہمیں exceptional cases ملتا ہے وہ کون سا ملتا ہے کہ کاربان directly react نہیں کرتا ہیلوجین element کے ساتھ because it is a symbol size تھی کہ تو جو یہ means two میں جو فارم بناتے ہیں وہ کون سا بناتے ہیں کہ کاربان کلو رائٹ ٹو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ccl2 اور اس کے بعد کون سا بنائیں گے جی ای سی ایل ٹو اور اس کے بعد کون سا ہیلیٹس بنائیں گے یہ جو بنائیں گے تین سی ایل ٹو اور اس کے بعد last limit جو آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں لیڈ کہتے ہیں لیڈ سی ایل ٹو یہ اس طریقے کا means mx2 فارم میں جو فارم بنتا ہے ہیلیٹس بنتے ہیں وہ اس طریقے کہ یہاں سے ہمیں product ملتا ہے جب یہ means mx4 میں بناتے ہیں تو جو فارمیں کس طریقے کا بناتے ہیں کاربان cl4 اس طریقے کا بنے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کون سا ہے کہ silicon cl4 اور اس کے بعد germanium cl4 اور اس کے بعد کون سا بنے گا лед번ر k نریف ٹ ViktبائیER اب دیکھیں کہ کاربان کی ویلنسی کتنی ہوتی ہے کہ 4 voila ہوتی ہے تو جو کاربان کی 4 voila سی ہے تو یہاں سے کلورنس کے ساتھ ولا اٹیج اور یہاں سے کلورنس کے ساتھ ٹیج اور یہاں سے کلورنس کے ساتھ sondern forever dit اس طریقے کا یہاں سے کم پاونڈ بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں Kerr板 K благ اليک کہتے ہیں ہے یہ اس طریقے کہ ہلا گن ساتھ ری اٹھ کر کے بانڈ بانتا ہے اس کے ساتھ ری ٹھ کر کے کم پاونڈ بانتا ہے اور اسکو ہم کیا کہتے ہیں Kerr板 ھیل اٹھ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ اس کے ساتھ ری اٹھ کر دیں تو ان کا جو مینس ہیوبائر ایزئیسن ہوتی ہے وہ ہیوبائر ایزئن کمپا ک کرن کی إسمی کی کونسی ہوگی ke SP 3 پینٹ ہمیں یہ ملینٹ کا جو حضور بنا سب اللہ چلتے ہیں اور کارپان ایونک سبب اچرہ لیمناعت کے ساتھ نگیSL بناتا ہے اس بناتا ہے ہمیں آہ چلتے ہیں سب ٹھائی و ہو سBlق ٹق demiتش ہو ملے بعد کارپان انمنٹ یہ جو منس بنا رہے ہیں ان کی جو اس پی تھری ہائی بائی ڈیزیشن ہوگی ان کا جو شیپ ہوگا وہ کون سا شیپ ہوگا کہ منس ٹیٹرا ہیڈل شیپ ہوگا اور ان کا جو بانڈ بنے گا وہ کون سا بانڈ بنے گا کوویلنٹ بانڈ بنے گا ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہاں سے اس طریقے کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے تھری ایکسپشنل کیسز آتے ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ ان کو ہم دیکھیں کیوں نہیں دیکھیں کیونکہ سب سے زیادہ کوشتہ آ سکتے ہیں کہ ایکسپشنل کیسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو ایکسپشنل کیسز کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں تو اس کا جو ہمیں ایکسپشنل کیسز ملتا ہے کہ دیکھیں کہ جو اس ٹن اور لیڈئیلیمنٹ ہیں یہ پیورلی کیا ہیں کہ میٹلزئلیمنٹ ہیں ٹھیک ہے جو پیلیڈ اور مصر اس ن4 ہو گیا اور اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ایک وہ کونسا ہے کہ پی بی جب یہ آکسائیڈ بناتا ہے کہ اس کے ساتھ پی بی فور منس فور ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہاں سے کیا ہے کہ منس جو تن اور اس کے بعد جو لیڈ ایلیمنٹ یہ پیورلی کیا ہیں کہ منس میٹلس ایلیمنٹ سے ہیں تو دیکھیں ان کا جو باند بنتا ہے وہ کونسا باند بنتا ہے کہ پیورلی آئونک باند بنتا ہے پیورلی آئونک باند بنتا ہے ان کا جو باند بنتا ہے وہ کونسا بنتا ہے کہ پیورلی آئونک بنتا ہے لیکن اس کے اوپر والی ایلیمنٹ جو ہیں وہ میٹلائٹ اور نان میٹلس ایلیمنٹ سے ہیں ان کا جو فیلورین کے ساتھ ریٹ کرتے ہیں تو ان کا جو باند بنتا ہے وہ کونسا بنتا ہے کہ منس کوئلنٹ باند بنتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ منس فیلورین کے پاس زیادہ ہائیلی د ninہ دل ہی کяти Halil Electro Nuigte element کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمن ایک rou integration ko accept کرتا ہے اور یہ elements کیا کرتے ہیں کہ ڈونیٹ کرتے ہیں یہ elements ڈونیٹ Stewart کرنے کی وجہ سے замеч aerosol fragment سے کیا ہو جاتا ہے ہیں کل کرتے ہیں اور دوسرا tools کلا کرتا ہے جیسے یہ کرتے ہیں تو ان کا جو بانڈ بنتا ہے وہ کون سا بنتا ہے کہ آئیونک باند بنتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو معلوم ہوا کہ پہلا ہمیں ایکسپشنل کیسز ملتا ہے کہ اس این فور اور پی بی اے فور جو باند بناتے ہیں جو کون سا باند بنتا ہے کہ پیورلی آئیونک باند بنتا ہے ٹھیک ہے کیوں اس کا ریزن کیا ہے کہ اس کا ریزن یہ کہ یہ پیورلی میٹلس ایلیمنٹس ہیں میٹلس ایلیمنٹس جب بھی باند بناتے ہیں کسی بھی آئیونک نان میٹل کے ایلیمنٹس کے ساتھ تو وہ کون سا باند فلورائیڈ ہو گیا سوڈم منس آئوڈائیڈ ہو گیا یہ کون سے بان ہوتے ہیں یہی تو بان ہوتے ہیں جو منس کو ہم کیا کہتے ہیں آئینک بان کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیکنڈ پائنٹ سیکنڈ پائنٹ کونسی ہے کہ جو لیڈ ایلیمنٹ ہے وہ آئیوڈین کے ساتھ جب یہ ریٹ کرتا ہے تو یہ کبھی بھی منس اس کے ساتھ ریٹ نہیں کر پاتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ریٹ نہیں کر پاتا اس کا ریزن کیا ہے کہ منس جو پی بی آئی فور بان بنتا ہے وہ کیوں نے بان بنتا ہے کیوں اس کا ریزن نے کیا ہے ہمیں جو ریزن پتا چلتا ہے اس کا جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو لیڈ ایلیمنٹ سے جب فلورین کے ساتھ ریٹ کرتا ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ فلورین ہائیلی الیکٹرون نگیٹ ہوتا ہے تو وہ الیکٹران کو ایکسپٹ کر دیتا ہے منس اپنے الیکٹران دیتا ہے لیکن یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جو آئیوڈین element سے وہ least electron negative element سے means least electron negative جہاں سے دیکھیں کہ یہ اس والے الیکٹران سے پی بھی کے اور یہ پی والے الیکٹران سے اس کے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ان میں الیکٹرانز جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے کے یہاں سے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جب ان میں الیکٹرانز ہوتے ہیں تو lead element سے جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو metals element سے یہ pillars to oxidation state میں زیادہ stable ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ فلورین کے ساتھ ہائل الیکٹرونگیٹ تھا تو فلورین نے کیا کیا کہ ایک الیکٹران اپنا اس کو دے دیا تو اس نے الیکٹرانز اس کو لیا ٹھیک ہے لیکن iodine element جو ہے وہ ہائل الیکٹرونگیٹو نہیں ہے وہ least الیکٹرونگیٹو ہے واجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ فلورین کے یہ lead کو کیا کرتا ہے کہ ایک الیکٹران منز لینے کی منز کیا کرتا ہے گھر جا کرتا ہے کہ مجھے دو لیکن یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جو منسل لیڈ ایلمنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ میں الیکٹرن آپ کو نہیں دوں گا تو آئیوڈین کیا کرتا ہے چلو ٹھیک نہیں دے تو تو نہیں دو اس کی وجہ سے منسل لیتر نگٹی وجہ سے اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی جو اس کو منسل ایک ٹران سے لے کر اپنا جو منسل آکٹیٹ ہے جو اپنا ویلنشل لاسٹ والا الیکٹرن نے وہ کمپلیٹ کرے اس کے ساتھ اتنی رسمیل، اینروجی نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیں کہ PV یہاں سے IOUDEN بنے گا اور یہاں سے آئوڈین بنے گا۔ یہاں سے آئوڈین اور یہاں سے آئوڈین تو یہاں そ então سمیتو یفتی Active zrobi کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی جو ان کے ساتھ اٹھکا ہے انکے ساتھ جب بיכ4 میں بانڈ بنائے بنائے یہ ساتھ انتنی انرجی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے کہ منس کے ساتھ recht نہیں کرنا یہ بن جاتا ہے Sixty 2021어� carr next 2 بن جاتا ہے ٹھیک بھی آئے منس ٹو بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ہائیڈرولیسز آف کاربان ہیلائٹس اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اب ہمارے پاس ہے کہ منس ہائیڈرولیسز آف کاربان ہیلائٹس اس کو ہم دیکھیں ہائیڈرولیسز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم ہائیڈرولیسز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم منس وارٹر کے ساتھ ریئر کروانا کسی بھی کمپاؤنڈ اس کو ہم کیا کہتے ہیں identical so that aba ہم erfolgreich جو ہم نے بنائے ان کو ہواٹر کے ساتھ ری ک соответ Euh ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان اس سکا ہم یدھ پن اس کو ہم کیا کہتے ہیں Garage ج fil zde کہ تو اب دیکھیں کہ جسے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمیں پوائنٹ پتا چلتا ہے کہ جو کاربان ہوتا ہے کاربان ہیلائٹس ہوتے ہیں وہ وارٹر کے ساتھ منس کبھی بھی رییکٹ نہیں کرتے وہ اس کی ہم ہائیڈرولائز کبھی بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس کا ریزن کیا پتہ چلتا ہے کہ جسے آپ نے دیکھا تھا کہ جو منس کیا تھا کہ بوران ہیلائٹس بنا رہے تھے تو یہاں سے کون سا بنا تھا کہ بوران بوران کے ساتھ یہاں سے کلورین اور یہاں سے بھی کلورین اور یہاں سے بھی کلورین تو جب ہم نے اس کا ریٹ کروا رہے تھے وارٹر کے ساتھ تو وارٹر کے پاس لون پیرس الیکٹرانز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ویکنٹ آر بیٹلز ہوتے ہیں اب یہ آکسیجن کیا کرتا ہے کہ اپنے لون پیرس الیکٹرانز اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے تو یہاں سے جو بانڈ بنتے ہیں وہ منس ہائیڈرولائز ہو جاتے ہیں وارٹر کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کاربان ہیلائٹس منس کاربان کے ساتھ چار ویلنز ہی اپنی جو ہے وہ پوری ہے کلورین کے یہاں سے بھی اور کلورین یہاں سے بھی اب وارٹر کے ساتھ جب ہم اس کا ریٹ کروائیں گے وارٹر کے ساتھ لون پیرس الیکٹرانز ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسا ویکنٹ آر بیٹل نہیں ہے جو اس سے الیکٹران ایکسپٹ کرے اب یہاں سے الیکٹران کہاں ایکسپٹ پرے کرے گا اس کے پاس کوئی خالی روم منس خالی کمرہ ہے ہی نہیں یہاں جب منس کے پاس کوئی ایسا ویکنڈ آر بیٹل ہے ہی نہیں تو کس طریقے سے یہ منس وارٹر کے ساتھ ریڈ کرے گا جو منس لون پیرس الیکٹرانس یہاں سے دے گا تو اس کی وجہ سے یہ کاربان جو ہیلائٹس ہوتے ہیں وہ منس ہائیڈرولائز نہیں ہوتے لیکن اس کے لیکن اس کے ساتھ جو اور منس فیملی میں ایلیمنٹس ہیں وہ ہائیڈرولائز ہو جاتے ہیں وہ ہائیڈرولائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اب ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے منس اس کا لائٹر کے ساتھ کیوں ریڈ کرواتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ تو جو آپ کا الیمنٹ ہے کی parent کے بعد اور اس کے بعد واس اٹھ والیڈ میں گئی ہے اور اس کے بعد roeٹ سے دی بلاکی المنٹس بھی والے eleمنٹس کیا ہوتے ہیں ، کہ سٹارٹ ہوتے ہیں جب آپ ان کیلیکٹرانک کانھن پاک سٹارٹ ہوتے ہیں توTकی جویکٹرانک کانفیگریشن دیکھیں گے کہ سلیکان کی ہوتظیم کتنی ہوتا ہے کہ چوڑا آئٹامک نمبر اس کا ہوتا ہے ون اس ٹو ٹو اس ٹو ٹو پی سکس تھری اس ٹو اور تھری پی ٹو ہوتا ہے اب دیکھیں کہ یہاں سے پی والے الیکٹران یہاں سے پی آر بیٹل سے پی آر بیٹل سے تو اس کا تھرڈ پی آر بیٹلز ہوتا ہے یہ الیکٹران ایکسائٹڈ ہوتا ہے تو یہاں سے فل ہو جاتا ہے اور یہ الیکٹرانس دو پی والے یہاں ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ دی والے الیکٹرانس دی آر بیٹل بھی یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ ہوتا ہے جیسے ہی دی آر بیٹلز یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو ان میں آر بیٹلز کتنے ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں کہ جب دی والے الیکٹرانس دی بلاک اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دی میں الیکٹرانس فل کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو پی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ منس پانچ آر بیٹرل اس کے پاس کیا ہیں کہ خالی ہیں پانچ کمرے اس کے پاس خالی ہیں تو پانچ ویکنڈ آر بیٹرل اس کے پاس کیا ہیں کہ خالی ہیں تو جب وارٹر کا منس ہائیڈرولیسز کرتے ہیں کاربان ہیلائٹس کا فیملی کا تو منس سلیکان سے نیچے ڈی بلاک اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایف بلاک اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ منس یہ ہائیڈرولیسز کر جاتے ہیں تو یہاں سے منس ویکنڈ آر بیٹرل اٹھالی ہیں تو منس جو آکسی جنہیں وہ الیکٹران ڈونیٹ کرتا ان میں تو دیکھیں یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جو یہ سلیکان کے ساتھ یہاں سے کلورین اٹیج ہے اور یہاں سے کلورین اٹیج ہے اور یہاں سے بھی کیا ہے کہ کلورین اٹیج ہے اور اس سائٹ سے بھی کیا ہے کلورین اس کے ساتھ اٹیج ہے لیکن جو ڈی والا ویکنڈ آر بیٹرلز ہوتا ہے منس ڈی والے الیکٹرانز جب ہم فل کرنا سٹائٹ ہوتے ہیں تو اس کے پاس ڈی والے ویکنٹس آر بیٹلز بھی یہاں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے جب ہم ان کا ری اٹ کرواتے ہیں وارٹر کے ساتھ ہائیڈرولیسز کرتے ہیں تو ہائیڈرولیسز کرنے کے پاس اس کے پاس لون پیرس الیکٹرانز ہوتے ہیں تو یہاں سے جیسے ہی آکسیجن دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ویکنٹ آر بیٹلز سے خالی کمر آئے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے الیکٹرانز جو اس کے پاس لون پیرز الیکٹرانیں وہ ڈونٹ کر دیتا ہے یہاں سے الیکٹرانز کیا کرتا ہے کہ اس کو ڈونٹ کرتا ہے تو یہ اپنے ویکنڈ آر بیٹل میں کیا کرتا ہے کہ ایسپٹ کرتا ہے اب یہاں سے جو پرادکٹ بنتا ہے وہ کون سا پرادکٹ بنے گا یہاں سے دیکھیں کہ سلیکان اور اس کے ساتھ کلورین کلورین کے بعد یہاں سے بھی اس کے آئے ہے کہ کلورین اور اس کے ساتھ یہاں سے بھی کلورین اور یہاں سے اس کا کلورین یہاں سے دیکھیں اور یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وارٹر مالیکیولز ہوتے ہیں اب یہ دو ہائیڈروجن اب دیکھیں کہ سلیکا نے کیا کیا کہ منس سلیکا نے اپنے یہاں سے اٹم یہاں سے کیا کیا کہ الیکٹرانس لیے تو اس پہ کونسی چارج آ جاتی ہے نیگیٹر چارج آ جاتی ہے اور آکسیجن پہ کونسی چارج آ جاتی ہے پازیٹر چارج آ جاتی ہے اب یہاں سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آکسیجن ایلیمنٹ ہے وہ کبھی بھی پازیٹ چارج میں مینس کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبل نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی پازیٹ چارج کو ختم کرنے کے لیے یہ دو نیگٹو اور پازیٹ یہاں سے کیا ہو جائے گا کہ مینس یہاں سے ریٹ کروا جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہائیڈروجن یہاں سے نکل جائے گی ہائیڈروجن کلورین یہاں سے بنے گی اور یہاں سے جو پرادکٹ بنے گا وہ کونسا پرادکٹ بنے گا میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ یہاں سے جو پرادکٹ بنے گا سلیکان او ایچ یہاں سے اٹیج ہو گیا اور کلورین یہاں سے اٹیج اور کلورین یہاں سے اٹیج اور کلورین یہاں سے اٹیج ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ پھر سے وارٹر ایک مالیکل سریٹ کرتا ہے اس کے بعد یہاں سے کلورین ریمو ہو کے او ایچ لگ جاتی ہے یہاں سے کلورین ریمو ہو کے والا او ایچ لگ جاتی ہے اس طریقے سے منس کاربان سے نیچے والے سارے الیمنٹس کیا کرتے ہیں کہ ہائیڈرولائز ہو جاتے ہیں ہائیڈرولیسز ان کی ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے ان کا ڈی ویکنڈ آر بیٹل کھالی ہوتا ہے اس کی وجہ سے منس یہ ریٹ کرتے ہیں کیا کس کے ساتھ منس وارٹر کے ساتھ ہائیڈرولیسز ان کی ہوتی ہے کاربان کی کیوں نہیں ہوتی کاربان کے پاس ویکنڈ آر بیٹل اپنا جو ہوتا ہے وہ منس نہیں ہوتا اس کی وجہ سے وہاں منس ہائیڈرولیسس نہیں ہوتی ہے تو یہاں سے ہم کرتے ہیں لیکچر کوئن انشاءاللہ آگلے لیکچر میں ملیں گے جہاں ہم پڑھیں گے کہ منس ایلو ٹراب صاحب کاربان اس کے کس طریقے سے بن رہے تھے جسے کاربان کے کامپاؤنٹس بن رہے تھے کاربول بوریکیسڈ ہو گیا بوریکس ہو گیا بورین ہو گیا اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ